اسلام علیکم میورز خوش آمیت میرے چینل پر امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہم سب ہی خیریت سے ہے آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں گرین گرین یہ مٹر ہے یہ تقریباً میرے پاس بہت زیادہ تعداد میں ہے یہ دو کلوٹی میں نے چھیل کے اتنی ہو گئی ہے یہ رائس نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ چاول ہے یہ مٹر پلاؤ بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سارے مسالے میں نے ایک ساتھ کر دی ہیں ہری میرچ یہ گرہ مسالہ گرہ مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے کتنا کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر جی ہاں اور اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی پیاس کی طرف سے جی ہم نے بھگونا رکھ دیا ہے چولے پر اس میں ہم سب سے پہلے جب اس کا پانی کچھ کو جائے گا جی ہاں پانی خوشک ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کو اوئل ڈالیں گے چونکہ ہمارے پاس چاول زیادہ ہے تو ہم اوئل اس کا کم از کم ڈیڑھ کب لازمی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمارے رسک میں آپ کے رسک میں برکت دے اور سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں مجھے جواب دیں میری ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہے بیسے تمہیں یہ پتہ ہے ماشاء اللہ سے بہت زبردست آپ لوگ کا رسپونس آ رہے ہیں اور تینکیو سو ماچ اس کے لئے چلیں جی ہمیں پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں گرم مسالہ جیسے ہی تیل گرم ہوگا ہم سب سے پہلے اپنا گرم مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر اس میں ابھی پلاوزیری نہیں ہے پلاوزیری ڈال دیتی ہوں میں چلیں گے یہ زیرہ اس میں ایڈ ہو گیا ہے اور بھی گرم ہو چکا ہے ہمارا بسم اللہ رمان رحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے اپنا گرم ہے اور حل کرنا شروع کر دیا ہے بسم اللہ یہ اس سے پہلے اچھلے ہم اس کو زبادہ موس کر دیتا ہے یہ پہلے سا آہا کیا زبادہ خوشبہ آری ہے اس کیوار میں نے کیچن کی یہ دیکھیں ایک زبادہ خوشبہ آری ہے اور یہ اچھل بھی رہا ہے یہ پیاز ہے بہتر بہتر کیا ہے اور بہتر کیا ہے یہ پہلے میں سے دیکھیں خوشبہ آری ہے جب ہوں نے چیتے ہیں جب ہمیں پسکریب کریں جب ہوںblade جب ہوں نے پہلے سکتے ہیں اس کو محال کا بارڈن اس میں میں لے لے تھا کے لئے یہ ہریمچ دیکھنا ہے کہ میں اتنی لمبی لمبی ڈال رہی ہے جیسے ہم اس کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ایسے ہی ڈالیں گے جیسا آپ کا دلچہ آپ اسے کر سکتے ہیں دوسری بات یہ مٹر پڑاوگ جو بنا رہے ہیں یہ سیزن کا زبادست ہے اور یہ اس میں ہری مرچ زیادہ استعمال کر رہے ہیں ڈالیں گے یہ ہری مرچ کیوں ہری مرچ ڈالیں گے تو ایک سکنی دھراتے ہیں ہماری پیاز ہو چکی ہے پیلے کون رہن کو پیچھ ہیں P میں nine thứ panels ڈالیں گے تو ڈالیں گے دکھیں تو ڈالیں گے تو ہی اکڈالیں گے تو ہے با ہیڈالیں گے تو ڈالیں گے توانے گے تو کے بار replay ب lengths میں استعمال کر رہاً مطار میں نے دو کلو میں تاک سا مجھے داری ہے یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ مطار اس میں ہم ہرمیج جانے گے ہرمیج جانے گے ہرمیج جائے بہت زیادہ جائے بہت زیادہ جائے یہ تقریبان پھرچھے 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 پ جیسا تمہیں آپ کو بتایا ہے اب یہ دیکھیں کتنا اچھو رکھ گرین کلر لگ رہا ہے بسم اللہ ہمانے میں ہوں یہ دیکھیں میں اس میں دو یہ سمچ ہو گئے باکہ میں شاول کے ساتھ سے جب باہنگی تو اس میں مزید ایڈ کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح اس میں نمک ہمیں پتہ چلتا ہے یہ دیکھیں اس میں دیکھیں اس میں مزید میں مسائلے ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ میں ہو گئے ہیں اب ہی مرتن مجھے کھڑی کھڑی لگ رہی ہے اس کو ہمیں لے دیتا ہے پانچ منٹ کو اڈر دیتا ہے یہ دیکھیں بھوڑا سا لکھتی ہے کہ خود بہ خود ہو گیا اچھا ہری میش جو میں اس میں ڈالی ہے اس لئے ڈالی ہے ہری میش اس میں حل ہو جائے گی اس میں جو بھی بھی جاؤں گے سب اس کے اندر چلے جائیں گے اس لئے یہ میں نے پہلے دالی ہے بارٹی مسائل میں نہیں لائے اس کو میں پانچ منٹ کے لئے اور چھوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ یہ میری مطر گل جائے اس کے نام بارٹی مسائل کرتا ہوں مطر بھی گل گئی ہے اچھا دیکھیں پریشان نہ ہو مطر اگر نہیں گل رہی نا آپ ایک کپ پانی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ ہری بچ ہو گئی نا اس کو میں اس طرح کر دوں گی کچل دوں گی یہ سارے بیچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بیچ نکل گیا اس میں ہوں گے ڈالتے ہیں سب سے پہلے یہ پانچ ادد لیمو کا رس ہے بسم اللہ رمال اللہ ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں باول بھرکے میں پانی دھا رہا ہے ایک باول پورا لے لیا ہے کیونکہ میرے چاگل کافی اچھے بھیگے بہت ہے تو مجھے ضرورت نہیں پڑی اس کی اور یہ ضرورت ہو گیا ہے اس میں ابھی جب یہ بھائل ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو کس طرح چلانا ہے کہ ہمارے چاول نہ ٹوٹے اس کو ہم تھوڑا سا یہ پانی کا جوش آجے پھر ہم اس کا نمک مرش بھی چیک کر رہیں گے اور چاول کے ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا کتنا تو جلدی ڈک دیتے ہیں تاکہ جوش جلدی آئے پانی میں یہ دیکھیں گوائل ہو گیا ہے اور اس میں ڈکنے سے یہ پیدا ہے جلدی دیکھیں پلٹے کو ہمیں ایسے ہی چلا رہے ہیں یہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں بہت زبردست کچھ ہوا رہی ہے بہت زبردست کچھ ہوا رہی ہے آپ چلدی سے اس کو اپنے اپنے کچھن میں بنانا شروع کریں اور مجھے جلدی سے جواب دیں کمنٹس میں کہ بھائی یہ کیسا ہے اچھے یہ دیکھیں چاول کو ہم یہ پلٹے کو دیکھیں آپ میرے پلٹے کو یوں کر کے یوں ایسے کرنا ہے ٹھیک اس کو یا پھر ایسے کرنا ہے چاول ٹوٹنا نہیں چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ آپ کو اس میں نمک کا اکثر ہوتا ہے نا مسئلہ تو یہ پانی آپ نے لیا اور یہ گرہ میں اس ٹائم میں نے یہ اپنے ہتے لی میں ڈالا اور اس کو میں ٹیسٹ کرتی ہوں دیکھیں اس میں نمک کم ہے باکہ میرے بلکل صحیح ہے نمک ٹیسٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا یہ اس طرح ہے یہ دیکھیں یہ زیادہ چلانا نہیں ہے اس کو بلکل چاول ہمارا ٹوٹے نہیں اب ہم اس میں اپنا نمک کر رہے ہیں بسم اللہ رہ ملہ رہی ایک چملچ یہ آدھا ایک چملچ داز دیا یہ اس میں اچھے ہو جائے گا اسی لیے بندہ پہلے ٹیسٹ کر لیں تاکہ مسئلہ نہ ہو یہاں دیکھ سکتے ہیں اب یہ پانی گوائل کرنا ہے اب اس کو دم کی ایسے دیکھتے ہیں جب تک یہ پانی جیسے ہی اس میں نظر آ رہا ہے نا ایسا نہ رہا اب آپ تیز رکھیں چولا کہ اس میں ایڈجیسٹ ہو جائے گا سارا پانی کوڑی دین کے بعد پھر ہم اس کو جب بتاتے ہیں دم کی صورت میں یہ آئے گا پھر ہم آپ کو دم دینا بتا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تقریباً پانی پوشک ہو گیا ہے اب صرف میں اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کو دم پہ ہوں گی تو دیکھنا آپ نے کتنے کھلے کھلے چاوڑ ہے چل کریں ہاں چھے پس اٹھا ایسے یہ دیکھیں کتنے زبادس لگ رہا ہے اب اس کو میں دم پہ دینے جا رہی ہوں اور اس میں ہم توڑا سا دنیا میں کودینہ بھی ڈالیں دم دینے میں کودینے کا بڑا زبردست لائکہ تھا کشبو بھی بہت پیاری جاتی ہے اپنی اس کو چولا بن کر برنی دم دینے یہ دیکھیں ڈگ دیا میں نے بیچے ہیں یہ چولے آپ دیکھیں آپ کتنا سی لوگ ہیں یہ دیکھیں ٹھیک آپ صرف دس منٹ کا آپ کا ٹائم ہے ہم آپ کو سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ زبردست خوشبوار ہے اور اس کے اوپر میں نے ہلکا ہلکا سا پودینہ ڈال دیا ہے یہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں آپ جلدی جلدی جواب دیں مجھے کمنٹس میں سبسکرائب کریں میرے چینل کو انشاءاللہ میں نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملتی ہوں لائک کریں مجھے کنی مجھے کنی مجھے کنی